کہ تین لاکھ ٹیچرز کی پے کاٹی گئی ہے کہ جو کنویننس کے لئے ان کو ملتا تھا بجٹ بکوز آگے چھوٹیاں آئی ہیں تو وہ ان کا ورک فم ہوم چل رہا تھا یہ ان کی بڑا ہنگامی قسم کا اجراس ہو جس کے اندروں نے یہ جی بی جی فیصلے لی ہیں ایک تو یہ ونٹر بریک میں پانساو سے ہزار رو پہ کی ڈیڈکشن کی گئی ان دنوں کے لئے پانساو سے ہزار رو پہ دو سے نو جنوری دنوں کی ایک ہفتے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلی حکومت میں تین سو برتیاں ایسی ہوئی تھی جن کی اوپر انکوائری کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو ان کے کام سے روک دیا گیا ہے اور ان کے اوپر انکوائری کی جا رہی ہے اور پھر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے کسی بھی انتخابی سرگرمی میں شریک نہیں ہونا کسی بھی ٹیچر نے ورکنگ اور نون ورکنگ سٹاف کے اندر اور اب تیچرز کے اوپر ہم پہلے ہی آئیت نہیں بات کر چکے ہیں کہ ویسی زیادتی ہوتی تنخواہ ویسے بھی کام ملتی نہیں ہے اور اب ان کی یہ تنخواہ کرتے ہیں یہ وہ چھٹیاں جو انہوں نے خود دی تھی سردیوں کی ویسے تو ان میں ان کا قصور ہے بلکل ایک تو ان کا بجٹ ہلے گا ظاہر ہے اس کی وجہ سے دوسرا یہ ہے کہ مجھے انتخابی سرگرمی ہے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی سو ایک شخص پاکستان میں تو ویسی سب کو اجازت ہونی چاہیے ظاہر ہے اپنا کام جو آپ کا ہے وہ آپ ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں اگر وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے تو پھر تو آپ نکال ہی دیں لیکن ایک بندہ آپ اپنے آٹھ گھنٹے دیتی ہیں اپنی جوب کو اور بلکل ٹھیک کام کرتی ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کوئی اور بھی کام کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کسی کو کوئی اتراز نہیں لنا چاہیے سو یہاں پر ابھی اس وقت ٹائم ہے سب کا دھیاری لگانے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے اگر آپ کسی پولٹیکل پارٹی کو یہاں کسی پرائیوٹ سیکٹر میں کسی کو اگر آپ کو اپنی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہو ایکسٹرہ انکم کے لیے تو برائی کیا ہے تو یہ اس طرح سے آپ کریں گے اگر ان کو ریاست کا چیز سمجھ نہیں آرہی کہ پھر لوگ خیر ابھی بہت پرکس ہیں لیکن باہرحال لوگ نہیں آئیں گے اس طرح لوگ نہیں آئیں گے یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ٹرانسفرز ہیں نا ان کی وہ اچھی کچھ اچھے بھی سکولز ہیں پبلس سیکٹر میں اسی بات نہیں سارے برے جو اچھے والے ہیں وہ فولی سٹافٹ ہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار کہ اگر کوئی بڑی سفارش آگی ہے تو وہاں سے کسی کو نکالیں جو شاید اچھا ٹیچر ہو اور کسی ایسے شخص کو فٹ کیا جائے جو برتیوں کی بات کریں اس سے ویسے میں پارشلی گری کرتا ہوں کہ اگر تو برتیاں غلط ہوئی ہیں اور نیپٹیزم یا فیورٹیزم یا کسی پولیٹیکل پریشر سے ہوئی ہیں ان کی تفتیش بلکل ہونی چاہیے بلکل وہ تو ہونی چاہیے لیکن اب جو حالات ہیں نا ایکانومی جس نہج پہ ہے اب لوگوں کو ایک سے زیادہ نوکریاں کرنے کی اجازت ہونی چاہیے چاہے وہ سرکار کا حصہ کیوں سبسکرائب کریں اور بل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے